موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نابالق فوت شدہ بچوں کے بارے میں تو میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے کئی دروز دیئے ان کی عالم برزخ کی حیات کے بارے میں آخرت کے بارے میں جنت کے بارے میں بڑی تفصیل سے آدھے گھنٹے کے دروز بھی ہیں چھوڑے دورانیے کے دروز بھی ہیں اب ایک سوال یہاں پر یہ آیا ہے کہ وہ بچے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اور ضائع ہو گئے ان کے متعلق پھر کیا حکم ہے کہ کیا وہ قیامت کے دن ہمیں ملیں گے کے نہیں ملیں گے جس کہتے ہیں کہ terminated pregnancy حمل کا ساکت ہو جانا زائع ہو جانا تو اب اس کو آپ یوں کہلے کہ نو مولود یا نا تمام بچے کا پیٹ میں گزر جانا تو اس زمن میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے نا تمام بچہ جو مجھے نہیں ماں کے پیٹ میں جو مر جاتا ہے اپنی ماں کو جنت میں کھینچ کر لے جائے گا اگر ماں نے اس پر صبر کیا سننے ابن ماجہ کی روایت ہے سبر شرط ہے سبر کرے گی تو انشاءاللہ تعالی ایمان والی ہوگی تو وہ بچہ بھی شفاعت کرے گا اچھا اب اس بچے کی کتنی مدت پیٹ میں ہو جائے تو اس زمن میں علماء کہتے ہیں کہ اب جس بچے کو چار مہینے گزر چکے ہوں پیٹ میں یعنی روپ ہونکنے کا جو معاملہ ہے وہ چار مہینے پہ ہوتا ہے تو جس بچے کو چار مہینے گزر چکے ہوں اس کے بعد کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے حمل ساکت ہو جائے نہیں کہ زبردستی کچھ لوگ جو ہے نا وہ ابورشن کرا لیتے نہیں ابورشن کی بات نہیں ہو رہی ہے وہ تو آپ نے جان لے لی کسی کی یہ تو نیچرلی اگر وہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں گزر جاتا ہے حمل ساکت ہو جاتا ہے اور عورت نے اس پر سبر کیا تو وہ بھی اس ثواب میں انشاءاللہ العزیز آ جائے گی اس حدیث شریف میں جو بات آئی ہے اور بعض علماء کرام نے اس کی تصریح کی ہے کہ نہ تمام ساکت بچہ قیامت کے دن اپنے والدین کے حق میں شفاعت کرے گا اس میں والد بھی شامل ہیں اور والدہ بھی شامل ہیں دونوں اس معاملے میں شامل ہیں لیکن سبر شرط ہے اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دیکھیں نا کوئی بھی قسم کی آزمائش چپاتی ہے تو یہ تقدیر کا حصہ ہے جو لکھ دی گئی ہے آ کے رہے گی اس لیے مسلمانوں کا کام کیا ہے کہ کسی آزمائش سے گزریں تو کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ کی طرف سے آئی تھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جاننا ہے اور انسان اس پر سبر کرے اچھا آج کل کے زمانے میں دیکھیں نا سائنس اس قدر ترقی کر گیا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ سے پتایا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کس کیفیت میں ہے جو کہ کچھ سالوں پہلے یہ سہولت میسر بھی نہیں تھی اسلام ہمیں جدید طبی سہولیات کے استعمال سے منع نہیں کرتا بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو مسیبت بھی کسی مسلمان کو پہنچتی ہے اللہ اس کے گناہ کا کفارہ کر دیتا ہے کسی مسلمان کی ایک کارٹا بھی اگر جسم کے کسی حصے میں چپ جائے تو اس کا بھی اس وہ بھی گناہ جھاڑنے کا سبب بن جاتا ہے اسی طرح صحیح مسلم میں ایک اور روایت آتی ہے مسلمان جب بھی کسی پریشانی بیماری رنج و ملال تکلیف اور غم میں مفتلا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کارٹا بھی چپ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے اچھا ایک دو باتیں اور آپ کے سامنے ارز کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبی جنت میں ہوں گے شہید جنت میں ہوں گے چھوٹا بچہ بھی جنت میں جائے گا اور زندہ دفن کیا گیا بچہ بھی جنت میں جائے گا اچھا جب بچہ فوت ہو جاتا ہے اور ماں باپ صبر کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے سفارش کا انتظام ہوتا ہے اور جنت میں جانے کا سبب ہوتا ہے تو اب اس کے بدلے میں کوئی اور انعام بھی ملتا ہے تو ایک حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے یہ ترمیزی شریف کی روایت ہے کہ جب کسی بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے اذا ماتا جب مر جاتا ہے بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی یعنی اولاد مراد ہے بیٹا بیٹی جو بھی ہے بچے کی روح قبض کر لی تو وہ کہتے ہیں ہاں باری تعالیٰ کر لی تو پھر فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا وہ کہتے ہیں ہاں رب تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے نے کیا کہا وہ کہتے ہیں اس نے تیری حمد بیان کی اور پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ اللہ ہی کی طرف سے بتحقیق آتا ہے آنا ہے اور ہر چیز کا اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے تو اس نے تیری حمد بھی بیان کی اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بھی پڑھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو یعنی حمد کا گھر اللہ کی تعریف کا گھر اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی یہ بھی اندازہ کرو کہ دیکھو نا جنت میں جب گھر بنایا جا رہا ہے تو کیا مطلب ہے اس کا بھئی جنت میں بندہ جائے گا تو اس گھر میں رہے گا نا ورنہ جنت میں صرف گھر بنا دینے سے کیا مطلب ہے تو اسی لیے یہ کام بھی بڑا سخت ہے اور اس کا انعام بھی پھر اسی لحاظ سے بہت بڑا ہے تو اب اس میں فقہا یہ کہتے ہیں کہ بچہ از خود گر جائے یا پیٹ میں مر جائے کسی سبب سے اسقاط کیا جائے ایسے بچے کی عمر چار ماہ یا اس سے زائد ہو تو وہ بچہ انسان کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اس میں روپ ہوں کی پھونکی جا چکی ہوتی ہے اور وہ قیامت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا چار ماہ یا اس سے زائد عمر کے بچے جس کے عزائے بدن ظاہر ہو گئے ہوں سخت ہو جانے یا شرعی عضور کے تحت اسقاط کیا گیا ہو ایسے بچے جنت میں جائیں گے اور ایسے بچے اپنے والدین کی سفارش کرنے والے بھی بنیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ابن ماجہ کی روایت ہے درجہ صحیح کی روایت ہے کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے نا تمام بچہ اپنی ماں کو یہ جو اس کی املیکل کارڈ ہوتی ہے نا یہ سے ماں اور بچہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے کھینچ کر جنت میں لے جائے گا جبکہ اس نے اس پہ سبر کیا تو چار ماہ یا اس سے زائد عمر کے بچے کی میت کو غسل دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور قبرستان میں دفن کیا جائے گا علماء طبقی روشنی میں تقریباً ایک سو بیس دن یا چار ماہ پہ بچے کے آزا ماں کے پیٹ میں بن جاتے ہیں اور پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے ایسے بچے جو ہے وہ اگر کسی بھی قسم کی وجہ سے فوت ہو جائیں تو پھر وہ اس حکم میں آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ ساکت شدہ یعنی نامکمل حمل گر جانے والے بچے کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی تعالی ان تمام والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینل کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں